عورت کو روابہ ہے کہ مفتی صاحب آگے نے مفتی صاحب اسی کتاب سے بڑی حطر نہ پڑھنا پڑھا اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ اسلام علیکم شاہدی کیا سے ٹھیک ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام سب دوستان اسلام پیار بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے مفتی صاحب نہیں جی نا دیر نہیں ختمین وہ دا کام ہو گئے تھے ایتھے تھے پھر دیر ہے ایتھے تھے جدوں جدوں فقارے ہیں جی اللہ رسول نے تھے اسی آذر غلام آذر بے شک بے شک بے شک اچھا کی شاید بھئی کچھ کہنے لگے سی تھے مفتی صاحب انتوسی آگئے ہو جی تھی اجازت دین دیو تو میں ایک بڑا وٹا سوال مرزئی آگے رکھنا لگا اے چلو پہلے سوال میں کر لگا کیونکہ برادہ تینے چار لگی یہاں نے ایس ٹیم اچھا لو جی مفتی مبشر شاہ انہیں بچے بازی کیتی ہے تو کوئی مقدمہ پاتا نہیں فردی جی مقدمہ ایک بنا کے نا جی مفتی صاحب دفع کرو انہیں قسمیں خدا دی نہیں 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 اسی دار دل دار دیکھا دی رکھے ہی نہیں نا مفتی صاحب تو بھی آنے سیریسلی او گال ہتم ہو گی جی مفتی صاحب او نا جی گال دے چھنو نا پہلے دے کادیاں نی پہلے کادیاں نی لارے سان سکھ ویرہ لگے مفتی صاحب سیریسلی گال ہتم ہو گی دیئے گال ہتم ہو گی ایک حوالہ لبو نا حوالہ لبو مرکاتل یقین فی حیاتی نور الدین ایک شائل بھئی ہے جیتے کڑو کتاب او والی کتاب نہیں مفتی صاحب میرے کو نہیں یہ ہے چلو میں کڑ لیں نا او کی مطلب کرو تصویر بڑی مفتی صاحب اسلام علیکم جنہی دیر چھوہ اللہ کٹ رہے ہو میں تو انہوں تھوڑا جہا رمائنڈ کر آ دیا کہ جڑی تو آڈی ڈیبیٹ دیکھی سی وہ جڑی ہوئی سی ایسے چودری نال سارے مسلمان آمداز دیو کہ وہ ملحد ہو گئے ہاتھے وہ دی پرادو گیا رہا جنہا ہنجی ایسے چودری صاحب جی لاننگا توڑتے ملحد ہو گئے نی جناب اچھا چلو جی احوالا سنو بھئی چاہ سلا وہ کہا دیا نی جو نیڑے ہو وہ درہ نیڑے دے لنگوٹے کس لو کتاب دا نائے برکاتل یقین فی ہی آتی نوری دین تو آڈی کتاب تو آڈی ویب سیڑتے پئی جے صفحہ نمبر اسی جے صفحہ اکاسی دو صفحے میں پڑھ کے تو انہوں سنانے صفحہ اسی تیکی اسی اے تھلے ویکھو کی دوسری بات جو رامپور میں بڑی عجیب نظر آئی یہ تھی کہ ایک طالب علم میرے دوست تھے وہ پڑھنے میں کچھ سست ہو گئے میں نے ان سے وجہ دریافت کی تو کہا کہ میں ایک حسین لڑکے پر عشق ہو گیا ہوں حکیم نورو دین حکیم نورو دین جس مدرسے میں پڑھاتا تھا جامعہ احمدیہ قادیانیوں کے مدرسے کے اندر وہاں پر ایک قادیانی مربی جو کہ حکیم نورو دین کا شگرد تھا وہ تھا جناب لواتت کی اس کو عادت تھی بچے بازی کی اس کو عادت تھی وہ آ کے اپنے استاد کو کہنے لگا کہ دیکھو جی استاد جی حکیم صاحب میں ایک حسین لڑکے پر عشق ہو گیا ہوں اب آگے سنیں گے بدوں اس کے دیکھے دل بیتاب رہتا ہے یعنی کہتا ہے کہ میں اس کو جب تک دیکھ نہ لوں تو میرا دل بڑا بیتاب رہتا ہے اور اس کی ملاقات کسی طرح مجسر نہیں ہو سکتی اس لئے پڑا نہیں جاتا پڑا ایچ دل نجے لگ دا حکیم جی حکیم جی استاد جی پپو جی بچہ کادیانی بچہ 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 چل دیگا نجے لگ نجے لگ نجے لگ رہا پتر کادیانی تو اڈی تم بھی لچے رکے رازے نہیں یہ سن کر بہت دلیری کر کے اٹھا اور اس لڑکے کے پاس چلا لگ دی لان تو پتہ نہیں خانے کا پہ چل لیں اٹھ کے اس لڑکے کے پاس چلا گیا اپنے دوست کو بھی ساتھ لے گیا دوست یار نوکند یار ایک کون کند ہے پہ حکیم نورا حکیم نورا اپنے شگرد نوکند پہ میرا یار یعنی او جڑا یار او جڑا لوٹی سی او جڑا لواتت والا سی لڑکا او نواند او میرا یار اے دیکھو ذرا نو دیکھا موویہ لو اے نیسو کیا کہ میرا شگرد میرا سٹوڈنٹ نہیں میرا دوست اللہ خدی لانت اصل چکیسی رولا ایسی کہ حکیم نورا ایسے لڑکے دی وجاندہ سی اے لڑکا جڑا سی ایک اور لڑکے دی وجاندہ سی ایسی رولا بیچ ہاں 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 جی نیتا ناصر لگا ہویا ہے کنجر خانہ کھلا ہویا ہے لگا ہویا ہے اسطاد شگرد لگا ہویا شگرد اپنے ایک اور شگرد لگا ہویا اپنے دوست لگے ہوئے اچھا جا گے اپنے دوست کو بھی ہمرا لے گیا اور اس لڑکے سے کہا کہ یہ ہمارے دوست ہیں اور یہ ہمارے یار ہیں آپ پر عاشق ہوگئے ہیں اور لخ دل لانتے بھائیو آپ پر عاشق ہوگئے ہیں بے بے تو اڑا دین مذہب ہو کہا دیا نہیں ہو بچے بازو اس لیے ان سے پڑھنے میں محنت نہیں ہوتی اوہ میں نمہ کوئی بڑی بدام دی سردائی سی محنت نہیں ہوتی بے کہ انہوں جب بھی اکلوائیا کرتے اے دی فیرس انہوں سبق یاد ہو جائے گا سردائی سی اور میری یہ خواہش ہے کہ ان کے پڑھنے کا حرج نہ ہو لہذا میں ان کی سفارش کرتا ہوں کہ یہ اثر کے بعد آپ کے پاس آ جایا کریں گے اور شام تک آپ کی دکان پر بیٹھ کر مغرب کے وقت اٹھ کر چلے جایا کریں گے آپ میری سفارش سے اس بات کو منظور کر لیں میری اس جرت پر اس شریف لڑکے کو بڑا ہی تاجب ہوا اور پھر کہا کہ بہت اچھا آ جایا کریں اس سے ملوم ہوتا ہے کہ جو شخص للا فی اللہ کام کرتا ہے خدا اللہ اس میں ضرور برکت اے جی بچے بازیاں کرتے ہوتے ہیں جی للا فی اللہ آل اللہ فی اللہ نیڑے لگو رکات یا نہیں تو اڈی ایسی تیسی چلو یار پارٹی شروع کرو ملکی صاحب میں ایک چیز ایٹ کرنا چاہتا ہوں ایک چیز ایٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اب انہوں نے آپ کی ذات کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تو میں ایک اپنا جملہ جو ہے تو وہ ریکارٹ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ایک شہر ہے نا تو بعد مخالف سے نہ گھبرائے ہو یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اونچا اڑانے کہ لیے کوئی ٹرنشن نہیں بابا جیسا کوئی ٹرنشن نہیں لیکن آئے بی انہ دی تنبیہ سیلا کے رکھنگے انہ دی تنبیہ رکھنگے ہاں اچھا سلوژی سلوژی الفردوس اور صفحہ نمبر تین سو پندرہ حدیث نمبر تین ہزار چار سو پنجی حدیث سنوژی سیقون فی آخر الزمانی اقوام فرمایا کہ آخری زمانے میں انک یقالون اللہم اللواتیون ان کو لوتی کہا جائے گا اللہ سلا ساتھی اصناف ان کی تین قسمیں ہوں گی لوتیوں کی فاسناف پہلی ان کی قسم یہ ہوگی کہ وہ امرد وہ بیریش جو بچے ہوتے ہیں ان کو ان کی طرف دیکھنا اور ان سے کلام کرنا پسند کریں گے ان کو بھی لوتی کہا گیا ہے جو امرد جو شاوت زدہ بچے جوتے ہیں ان کو دیکھیں گیا وَسْسِرَوْن يَا مَلُونَ ذَلِكَ الْعَمَل اور تیسری قسم وہ ہے جو بقیدہ ان کے ساتھ گیم بجا دیں تو ان کو بھی لوتی کہا گیا ذَلِكَ مَلُونَ 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 ایک میرا بھی جیڑا بھی نا بڑا بڑا دس و آل مرضی مرضی نے مرضی نے عددہ کام چھاڑ کہنا تسانو بڑا سو شش و پانج چھپاڑ شیطانی ہزائیں جلد دست آریہ دھرم صفحہ نمبر سیونٹی ایٹ ایتھے کرنا ہے وید مقدس کا یہ حکم ہے کہ جو عورت کسی دوسرے سے ہم بستر ہو وہ اس آشنا کے گھر میں جا کر اس سے ہم بستر نہ ہو بلکہ اسے چاہیے کہ اس آشنا کو اپنے حامر کے گھر میں بلاوے اور اسی کے گھر تیسرا یہ بھی لکھا ہے کہ مرد نیو کرنے والا اپنے بدن کو تیل مل لے یعنی عزو تناسل کو مفتی صاحب ایچھے اونٹ ٹھیک آرہی جی میری عواز ٹھیک آرہی ہے شاہر بھئی جی میری عواز ٹھیک آرہی ہے آرہی دوستوں کو آرہی 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 بلو اچھا ٹھیک ہے ایتھے لہذا سو وید مقدس کا یہ حکم ہے کہ جو عورت کسی دوسرے سے ہم بستر ہو وہ اس آشنا کے گھر میں جا کر اس سے ہم بستر نہ ہو بلکہ اسے چاہیے کہ اس آشنا کو اپنے گھر میں بلاوے اور اسی کے گھر میں ہم بستر ہو تیسرا یہ بھی لکھا ہے کہ مرد نیوک کرنے والا اپنے بدن کو تیل مل لے یعنی عضو تناشرل کو اگنے ہاشیہ لے چڑھ ہے مفتی صاحب لیکن میرا سوال ہے کہ ایڈی دیپ لی انہیں دس ہے کہ انجنج کرنا میں لیکن تیل نہیں سو دس ہے مفتی صاحب کہ تیل مسترڈ آئل ہونا چاہی سروں یا پھر بیبی آئل یا پھر سانڈے مفتی صاحب میں پچھنا چاہنا کہ کیڑا تیل میں کل دا رو نہ پیان کنجر ادھر آگے ایک اتظار نہیں سنو بھئی اب آرہی میری جی جی آرہی لو یہ کتاب ہے سیرت المہدی جلد اول یہ چھوٹے بشیرے نے لکھی ہے صفحہ نمبر تین سو پینتیس ہے اور تین سو چھتیس ہے اور قادیانیوں کی یہ حدیثوں کی کتاب ہے اور قادیانیوں کی حدیث نمبر تین سو تری سٹھ ہے تین چھو تری اب اس کے اندر بیان کیا گیا کہ قادی یار محمد جو تھا نا وہ بچے بہت تھا اور جو جامعہ احمد یا کے اندر پڑھا پڑھایا کرتا تھا اور جو وڈہ بشیرہ ہے قادیانیوں کا خلیفہ دو نمبر خلیفہ زانی جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کی اور مرز قادی یار محمد کا سٹوڈنٹ ہے طالب علم ہے تو پتہ یہ چلا کہ قادی یار محمد گیم بجایا کرتا تھا بشیرہ محمود ہاں ہنجی ہون نیڑے لگو ذرا پتر کڑو گالا مینو کڑو کڑو گالا تو ایسی دیتا ایسی ایس سنو بھئی شاہ جی چھڑو مرزا صاحب کہن دی نیسی ایسی پردے دا کائل نہیں ہے پیان نو ہی مشن چا رکھے نا ہی انہیں سب دی گاندو ٹھے مرزا کاد ہنی سنا وہ پیٹھ مرواندہ سا جے پائی جی بڑے شوک شاہ جی شاہ جی آڈیو جی اللہ شاہ لہی کی تکلیف دسمان آلہ ہون نا پتاری خل لے میکو سے بیقو سی صاحب جی ایفریکو ٹیبو شیئر دلائف پلیز قائز مولوی محمد علی صاحب کے پاس سفارش کے لیے مولوی یار محمد صاحب کو مدرسے میں بطور مدرس کے لگا لیا جاوے مولوی محمد علی صاحب نے ارض کیا کہ حضور تو جانتے ہیں کہ حضور تو ان کی حالت کو جانتے ہیں یعنی یہ مولوی محمد علی کہتا ہے مرزے قادیانی کو کہ اے مرزیہ توں تے جاننا ہوئے کہ مولوی یار محمد اے نو جیڑا ہوئے بچے بازی دیا دا تے تے پھر بھی جامعہ احمدیہ چا انو رکھن دی سفارش کر رہے ہیں مولوی حکیم نور الدین حضور صاحب مسکرا کر فرمانے لگے لو حضور صاحب نے پتا سی کہ میں بھی گانڈوں ہاں اور مسکرا کر فرمانے لگے میں آپ سے بہتر جانتا ہوں مگر پھر بھی لگا لینا چاہیے لو لیکن جیسا بھی یہ ہے چلو انو مدرس سے چلا لو یار رکھی جائے گی سمجھے ہی کہ نہیں خاص سارا عرض کرتا ہے کہ مولوی یار محمد ایک بڑے مخلص احمدی تھے اور حضرت مسیح مطر علیہ شلوار سے ان کو بہت مبت تھی مگر چونکہ ان کے اندر ایک خاص قسم کا دماغی نقص تھا ان کے لیے غالباً اسے مدے نظر رکھتے ہوئے مولوی محمد علی صاحب نے حضرت صاحب کی سفارش پر یہ الفاظ عرض کیے ہوں گے لیکن بھئی ہم حضرت صاحب انہیں ان کے لگائے جانے کی سفارش فرم ہے جو شاید اس خیال سے ہوگی کہ ایک تو ان کے لیے ایک ذریعہ معاش ہوگا دوسرا شاید کام میں پڑھنے کی وجہ سے کچھ اصلاح ہو جائے گی اور یہ جو حضرت صاحب نے فرمایا کہ ان سے بہتر جانتا ہو اسے مولوی محمد علی صاحب کے دماغی حالت نشانہ زیادہ ایلو 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 ایر نمیگ اللہ گئی جے اتر نیڑے ہو یا جے اندہ یہ جو حضرت صاحب نے فرمایا کہ ان کا دماغی حالت صحیح نہیں ہے اندہ مولوی یار محمد علی صاحب کی اس دماغی حالت کا نشانہ زیادہ تر خود حضرت مسیح موطر ہی رہتے تھے یہ ہے وہ کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ مرزے قادیانی کو نماز کے اندر جا کے پیچھے سے انگلیاں دیا کرتا تھا اینجی ایلو ہے جو حوالہ ایلو سیرت المہدی جلدہ والا صفات سات سو اسی اور قادیانیوں کی حدیث نمبر اٹھ سو تریانوے حضرت صاحب کے جسم کو ٹٹولنے لگ جاتے تھے اور تکلیف اور پریشانی کا باعث ہوتے تھے نماز کے اندر جا کے ایلو ایلو اے یہ پتر ہے کیونی وہنا میں پتہ نہیں اشارہ سائی کی تائے کے ذریعہ جیوان یہ دسیا جائے منو نے یہ نیشہ رہی ہندے بالکل صلی اشارہ یہ تھا کہ کام چھٹی رکھیا تھا ایسا ہی ہے اے اولیہ آوے کہ زیادہ تر قادی یارم مد دے نشان ناجرہ سو مرزا قادی یعنی خود رہندہ سی کہ مرزا قادی یعنی جتھے نماز پڑھ دا سی سجدے جاندہ سی پچھو جا کے ہنجی ہنجی نیڑے لگو درہ پتر ہے تسی کرو سا نونگلہ تو اڈی ایسی دیتے سی قادی یعنی ہنجی سو سو سنار کی یہ کلوار دی ہاں تو آنو دے پتر ہوتھے تو جا کے سر بانا مانگے تو اڈی ایسی دیتے سی چلو یار کرو گل اچھا مفتی صاحب میں نا ایتھے تسی انجی تسی 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 جڑاوے والے پڑھ دیو پیتے میں جڑا نا تھوڑا جا رسپیکٹ سے نال مرضییاں دی مقدس کتابوں پڑھا ناگا ماں اے پلیز اے نو مرضیو پلیز تو اڈی تبلیگ جڑیے نا آج کان کھول کے سنڈو پڑی میز نہ کرو گا چپٹر کلوز کر دی ہیں ذرا او جنا میں کیا سی نا کہ مرزا قادیانی دا جنا استاز سی قادی یار ممسی اے حوالہ بے لو تاریخی احمدیت جلد چہارہ ماں صفحہ بتی جے اساتذہ کرام کس کے اساتذہ کرام اے خلیفہ زنی کے اساتذہ اے لو مدرسہ تلیم الاسلام کے زمانے میں تلیم میں آپ نے جنہ ساتذہ سے پڑھا ان میں سے بات کے نام جئے ہیں حضر شاہ یقوب الارفانی قادی میر حسین مولانا سید سرور شاہ مولانا شیر علی ماسٹر اب درمان مفتی صادق او مفتی صادق بھی یہ دا اس آج جے ماسٹر فقیر اللہ تے اٹھوے نمبر دے قادی یار محمد زاپلے ڈر او قادی یار محمد پلے ڈر او یہ ہے اوہی قادی یار محمد پلے ڈر اے انجی کہ جس نے اپنی اسلامی قربانی کے صفحہ نمبر بارہ کے اوپر لکھا ہے کہ مرزا قادی یارنی عورت بن گیا تھا اور یلاش آنے آ کے مرزے قادی یارنی کی بجائی تھی رجولیس کی تاکہ اپنی اظہار کیا تھا ہنجی یہ ہے وہ مفتی صاحب ہے تو انہوں ایک چیلنج کرنے لگا ہے اس حوالے سے بہت سے کارو کرو تسی کہا دیا نہیں چیلنج میں ہوگی رہو تسی سب معذرت نہ لے میں جنہا ایک چیز تو اندہان لگا ٹھیک ہے تو سی ایدی ایدی وضاحت کری ہو تے ایس چیلنج دے ہوتے ہیں میں پتہ کی لایتا ہے میں ٹک ٹاک ڈلیٹ کر دیاں گا ٹھیک ہے کر دی ٹک ٹاک تے سوشل میڈیا تے نظر نہیں ہے مگا صرف ایک لفظ تے مرزا یو کھلا چیلنج ہے ٹھیک ہے کھلا چیلنج اے کتاب دا حوالہ جے جناب شیطانی حضائن جلد نمبر نو صفحہ نمبر ہنڈر ٹین فیفٹی ایٹ مننن رحمان کتاب دا نامیت مرزا اے عبارت دیکھو کڈی روحانی عبارت لہی ہے مرزے نے کہنے دا ہے باپ اور پدر وغیرہ اسی عربی لفظ کی خراب شدہ صورتے ہیں ہم اس جس کو ہم انشاءاللہ اپنے محل پر بیان کریں گے اور لغت کی روح سے یہ لفظ چار مادوں کے لحاظ سے بنایا گیا ہے ٹھیک ہے اگر پڑھنے دا کہنا نمبر ایک عبا سے کیونکہ عبا اس پانی کو کہتے ہیں جو حتم نہ ہو کیونکہ نطفے کا پانی مدت دراز تک مرد میں پیدا ہوتا رہتا ہے روحانی باتیں دیکھیں کتنی روحانی بات ہیں مفتی صاحب غور کیجئے ذرا لغت چار ارفاز مادے یہ تھے وہ ہوتے گے کیے گند سنو گندہ اسی پانی سے حکیمز و جوال بچہ پیدا کرتا ہے اس لیے اس پانی کا منبع اب کے نام سے مسہوم ہوا اسی لحاظ سے عرب کے لوگ عورت کی شرمگاہ کو ابودارس کہتے ہیں اور دراز حیز کا نام ہے یعنی حیز کباب چونکہ حیز بھی ایک مدت دراز تک منتقہ نہیں ہوتا اس لیے اس کو بھی بتر کے مزاج ایک پانی تصور کر کے عورت کی شرمگاہ کا نام ابودارس رکھا گیا وہ بھی ایک گواں ہے اچھا مولوی صاحب مفتی صاحب ایتے میں کھو ذرا وڈا کر لینا تاکہ مرضی یہ تو پانی پین تتوانو تے مرضییاں نو ایک منو اے منو سمجھنی آن دی کیوں کہ میں ایک سٹوڈنٹ ہون دینا تے ایک سوال میرا مسہوم آنا جیا کہ ابودارس دا لفظ عربی لغت چون مرضی دا اس دن میں شاہد چھتیاں بندیاں سے سامنے حلفیاں بیان دینا کہ جے ابودارس دا لفظ عربی لغت دے ویچ عورت دی شرمگاہ نو کیا جاندہ ہے شاہد اپنی ٹک ٹک دی آئی ڈی ڈیلیٹ کر کے تے ٹک ٹک چھوڑ دے گا جی مفتی صاحب اے بڑا 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 گیرہ جے اے تو نو سنوی کٹ کے وہایا سی کہ ابودارس دے نہیں صرف دارس اے ایک حدیث دے ایک راوی نے ایک راوی دا نامے تے اس وکھو انے جڑاوے کڈی وڈی یا گستا ہی تے توہین کی تی اورت دی شرمگاہ دا نام راہ چڑیا سو اے تے لیہا دا ابودارس اے کہندہ پہ عورت کی شرمگاہ کو بھی ابودارس کہتے ہیں اے خور یہ مرزا یہ ہونی دیتا کہ میں اے مفتی صاحب گفتگو کرنے ہیں تو اسی اے خون ہوں میں بڑا کیتا ہے کولے لے کے آؤ تو پانیشانی پیو تاکہ تو انہوں ہو شاید تو اڈاو کیڑا مرے جڑا مرزا کادیانی نے تو اڈے اندر پائے جی مفتی صاحب بس گندگی دا نامے جی کادیانیت گندگی دا نامے زنا کاریاں تو انہوں ملن گیاں تو انہوں بچے بادیاں لبن گیاں بلڈ ریلیشن سیکس جڑاوے وہ تو انہوں لبے گا ماں جڑی یہ پتر نہ لگی یہ پتر جڑاوے وہ بجی نہ لگے تھے بجی جڑی یہ پیوہ نہ لگی یہ اے تو انہوں کادیانیت لبے گا جی بس اور کو جو بھی نہیں یہ کادیانیت ہے پھر کے اندرے بھوٹا گالاں کر دے بھوٹا ہی تھے اور کی کریں گا جی یہ لاشالی آڈیو پلیز پھول نہ جائے ہو یہ لاشالی آڈیو موسلمان نوانجی اتراز کیا ہے تمہارے جسم پر تو نہیں چڑھاتا نا چار من کا کہ تو مر جاتا مسیح مدلے صلی اللہ علیہ وسلم کو چار من کے آدمی سے تسلیم نہیں ہوئی آرام نہیں پہنچا تو آٹھ من کا مگایا گیا دس من کا مگایا گیا تیرے باپ کا کیا جاتا ہے تجھے تیرے پیٹھ میں کیوں درد ہو رہی ہے مسیح مدلے صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح آرام ملا ہے آپ نے کروایا تمہیں کیا پریشانی ہے تمہارے پیٹھ میں پیٹھ میں درد کیوں ہو رہی ہے کیا پریشانی ہے بتاؤں اے جانو کوئی پریشانی نہیں جانو پریشانی صرف اینی ہے کہ صرف دس مندہ کیوں پیٹھ میں نکلے آیا شاہ جی ساٹھیوں پر شاہ جی میرا ایک سوال بنتا ہے ہاں جی کرو جی کرو شاہ جی وہ جو کہہ رہا تھا کہ یہ لاش جو ہے اس کا حلیہ اس نے بیان کیا مرزا قادیانی نے کہ اس کے کتنے ہاتھ ہیں دس ہاتھ ہیں تو وہ ہاتھ بھی اندر گئے تھے یہاں وہ کچھ اور ہی اندر تھا بس ہاں بڑا سونی بکیا انہوں کے انداز تحقیقات سرچاں وہ کہتا ہے کہ قیوم العالمین جو ہے یعنی خدا جو ہے اس کا ہر یک عزو لفظ این ہے اس کا ہر یک عزو اس قسرت سے ہے کہ شمار سے باہر ہے تو عزو تناسل جو ذکر ہوتا ہے اگلی شرمگا ہوتی یا مرز کی وہ بھی ایک عزو ہے جب اس کے عزو تناسل بے شمار ہوں گے تو اس نے جب رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا ہوگا کہ پترہ پھر مرزے دے بھی بے شمار سراغ چاہیزیں ہیں آہو ہاں ایک سراغ چاہیزیں ہیں ایک سراغ چاہیزیں ہیں پچھنا پھے گا کہ انہیں کہلو جی مفتی صاحب میں کہا دیا نہیں انہوں پچھنا ہوں میرا ایک سوال میرا ایک سوال شاہد مربی مرزا قادیانی کو کی بہن کو عزت بکشتے ہوئے بات بڑھ گئی ہے بات اس کے ٹرگئی ہے مختاریاں شالو بات گئی ہے شاہد ایک سوال شاہد ایک سوال وہ جڑا این اب فرمایا کہ کار بھائی پانی ہے وہ جڑی چاٹ چھوٹ ایک صاف کر کے کپڑا شپڑا پھیر کے اوی آڈیو ہو جی ایک بھائی پروگرام چلے گا پروگرام تو چلے گا پروگرام تو چلے گا بڑے گا نہیں سنو بھائی گا لے بے کہ جیڑ گا کڑنگا سن رہے گا چھوٹے بچے سن رہے نے سنی ویڈیو نو کٹ دیو بھلے یوٹیوب تے سنو جدو میں یوٹیوب تو سنو جایا ٹک ٹاک دے بچے چھوٹے غیر شادی شدہ خواتین اور دور ہو جو بھائی جلدی جلدی بھائی سنو بھائی سکرین وڈی کرو کرو سکرین وڈی موسیقی 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 موسیقا 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 یا کہ وہ بندہ ترم کسی کماند ہے کہ الم کرتے ہیں اس میں جس کے فعلی ملکوں سے ہوں گا چلی کدھی منہیں بعد سبنا لئے پروما ہم بنید فرم کیسی دکھی لائکے میں شافتن خوب گئے نا بھی ہوجیک کہنے کے پاکستان آ رہے ہیں ہمیں سب ردیان ترین فرمی چانتہ کوئی سب رہا کہ کسی دور ہو گئے ہمیں پیجھا چی کر آئیے کندس آنگا کہ میں لوڑا چوسید ہے تو کیا ٹھوٹا چسوائد ہے سکیل دیس ہے جاتاں تک توں پہنے جس کا کیب دکھا ہے کہ بچے نوازہ ہوتی ہوندی کھان پین دینا کچھ ہی سامنے داتے ہیں لو نہیں کر دی اسی دن لڑکیاں نوی یہ آرکھ پانی پین دی ہیں جساں جساں تسیلی تیسٹ منہیں گا توڑا انہوں گا لیٹیسٹ ڈیویلپ کرنا موسیقی 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 ملک بغیر سکر ان کے چیکتا رو یہاں فرشتہ محکم کرنا سیدھا جنہیں توسی کنیلگار ہوگے اتنی تڑی چاہیز اصفہ دعا دی کبولیت بیدا ہوگی انہیں کلانویں توسی پسند ہوگے این ہی کندہ کے توسی عادت ہوگے اللہ محاف کرے گو ظالم بنجو متقبر بنجو تو گناہ بھی رو جنہیں گناہ بھی ہندہ ہے انہیں کنال آئی زیوی ہونگی جیس سفار محجد ہے ٹھیک ہے بندہ کو بساہ بھی ہندہ ایسی نالی مافیدحہی دروازہ کھلآہ اللہ محاف کرتے ہیں تو گسہ آئی بھی اٹھیک میری تیٹھا ہے دا خلیفہ ہی کتبیانی پیلا کلیبہ چاہتا ہے ایک محافی ہے محافیت مگلہ نسی ایک محافیت مگلہ نسی درسے قرآن پیجے جانب اعطا ہوجاتا ہے انہیں لکھا ہے ایسی مرسی یا اوپرا شکاہت گیا ہے ایک مگر بڑے پہنے موسیقی دوسری ویڈیو سنو بھائی موسیقی 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 بڑا مسئلہ بناندہ بڑا مسئلہ بناندہ لڑا دی چون جی بڑی اویٹ یعنی پیچھا موٹا ہوئے لڑا ہنجی پیچھا موٹا ہوئے لڑا بڑا سوڑا لڑا تبلیگ ہو رہی ہے تبلیگ ایک آدیا نی مربی لہی قبان کہا دینی مربی لہی قبان کی بھی سن لیں کیا فرماتے ہیں مربی لہی قبان صاحب حاضر ہوں یہ لیں آپ کی طرف بے کو سمت نہیں لیکن آپ کو کچھ زیادہ بے کو سمت ہاں مزارہ کرنے ہیں جس نے میرے سے بات کیا میں نے اس کی بات کیا صاحب سے جواب دیا یا تو آپ بات پوری پتہ کر لیں کے بات ہے کیا بات کا آپ کو پتہ کوئی نہیں ہے ساری احمدی کو دین ہیں تو پھر دین ہیں بھائی احمدی بھائی احمدی ایک ہو یا دوں جس نے میرے سے جس انداز سے بات کیا میں نے واپس اس کو اسی انداز سے جواب دی ہے بات قتم آپ کو تکلیف ہے تو پہلے اس کو پکڑیں جس نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں اس کو گالیاں دوں یا ساری جماعت کو گالیاں دوں اس کو پکڑیں انہوں پھوڑا انہوں کو پہن یہ کہا تیری کیلی پہنو یہ کیا ہے تو انہوں گال کر دیئے ٹھیک ہے نا بھائی تم اس کو پکڑ نہیں رہے میری بھونے راکوں کو دین لاغ پہنگے میں گا کٹی فیلم آگا میرا لولو پوٹو لو تو ہی لڑا پوٹوارڈی میں میں آدھے پھوڑ دے تھی لولو مہ رہا پہنی یہ کو پہلے تو ہی گال کر دی توانو واپس گال کر دی تو کو چیکاں مار دی گشتی مہا دی بچھیو خوش رہنے سارے ہم دی پہن دی پھوڑ دی اوے کوئی پہنچو سری لنکا بیٹھا کوئی تھائی لینڈ لوکے بیٹھا پہنچو دیتھے ہگ دے ہو تھے ہی پہنچو کھان دے ہو تھے ہی سو رہے ہیں تو کو گلہ کر دے ہو پہنچو گوارٹ ساتھے آگے پاڈی میں ماں آدھے پھوٹ دے تے لو لو ماریا کھوٹ رہنے سارے پہدر آج جرم نی میرے کو چل تیر میں کینڈا لے گیا مگ لیا پہنچو گشتیاں یو آنڈے یہاں سیکھا گوارٹ پہنچو دو گلہ مار دے ہو بھائی تم میرے پس آل اٹھا ہو گئے تو میں ٹوارڈی پہنچو بھتے چوار جو آگا جس طرح بات کرو گئے اسی طرح بات کروں گا اس نے میرے سے جس طرح بات کیا میں اس کو سیم تو سیم اسی طرح جواب دیا بات ختم ٹھیک ہے نا اب یہ تم اس سے پوچھو کہ اس نے کیوں اس طرح بات کی ہے کہ مجھے سب کو گالی دینی پڑی پوچھو نا اس کو جا کے بھئی کرانٹ نو جا کے انگل چھیڑی ہے انو لائی ہے تو کرانٹ پہنے نا گو ٹھیک ہے نا بھئی نہیں اتنی حمد بار سنے کی تو کرتے کیوں ہو میرے حمد ہے سننے کی میں کاروی لیتا ہوں تمہارے اندر حمد نہیں ہے کیوں کرتے ہو کیوں اس نے بار 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 مسلسل بار بار مسلسل اس نے بار 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 تمیزی کی ٹھیک ہے نا میں نے مجبور ہو کے پھر جواب دیا میرے لولوں میں تھاڑی آ رہے ہیں ٹھوٹی پہنڈ آپ فتہ نہیں سا رہے ہیں دیتا یار گشتی ماں دیو پچھے ہو پہنی یکو دوسری یار گو سنیے جی تو جو کریے جی نیڑے نیڑے ہو جائیے جا ڈبل ٹائفی کر دیرو پلیس جائیے تھوڑا میری ذاتیں آیا تو میں ہی تھوڑا جا ہو جانا لیڑے چلو کدھنی میں نے یاد آگیا میں تیرے میں کانا لال کرا اچھا ایٹ وارڈ گیر یہ کہا دیا نہیں ہے تھے جرمی بیٹھی آنے یورپ اسٹریلیا اے خودیاں سکھا کنوں کیوں مرمان دیا نے ذرا میں نے یہ تو سمجھا ہاں دے گئے رہے ہیں لو جی قادیانی مربی لائی قوان صاحب مہان مربی صاحب کی تیسری یاڑیو پھر شے خدمت ہے تو جو کریں اور قادیانی مربی نیڑے نیڑے ہو جائیں وہ ہن توڑ کی رہا ہے کہ قادیانی سی ہن میں کی کرانا دا سی میں ہی تن پوچھا نا کہ قادیانی جنانی آنے اے دوجہاں دے لونتے جا کے کیوں بہنڈیاں نے یہ اپنے بندیاں کو راضی کیوں نہیں ہنے یا کہ قادیانی خسرے نے یا توڑیاں قادیانی جنانیاں جڑیاں نے اگر ہوتے میں اتنی فوٹو بھی کر لیے تھے جرمی ہر کار دی مسال ہے کوئی سکھ نہ پسیئے کوئی ترکیہ نہ پسیئے کوئی مراکہ نہ پسیئے زیادہ پسندیدہ بندے ہیں نہ دے گہر امدیوں دے نے جڑیاں دے بونڈ مار دے نے کہ یہ کی وجہ ہے یہ کوئی ٹیکنیکل فورٹ ہے پڑی جنانیاں جڑیاں بندیاں جڑیاں کی مراکہ ٹینسن کی یہ کی چکر ہے لو جی قادیانی مربی قادیانی مربی ڈاکٹر زکریہ سے یہ لگا ہوئے کال کر رہے ہیں تو ڈاکٹر زکریہ نے ڈاکٹر زکریہ نے پوچھ رہا کہ تیری زنانی میں کیا لائکوان نہ سکے یہ اب ڈاکٹر زکریہ کو جواب دے رہا ہے یہ اگلی آڈیو سنیے نیڑے نیڑے ہو جائیے میرے چی فارٹ سی کہ میں وہ کہندہ ہاں کہ بندیاں کا رئی دہ ہے دردر مو نہیں ماری دا تو وہ دی جڑی ماں ہوئے اور ملکو دا ابا بھی صدر جماعت ہے تو وہ آن دے ہاں یہ یورپے اسا ہر پاس سب ہوتی ہیں مروانی آنے تو میں تو فاق نہیں سی کرتا میں کہندہ ہاں یہ نہیں کوئی بندے کو مروائی دی جسے نویہ کیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ گو بچیاں نے وہ سی دربیت پاسے ٹورن دے ہاں کہ آرم ہوں نے لگے میرے یہاں تین سالیاں گیڑیاں نے صدر جماعت جڑا سوسر ہے میرا وہ دیاں تین تین یہاں ایک مہتر نمو انڈے نا سکتے ہیں دو دی جیڑی ہوں نے کھلی رہن دے ہی ہے تو جڑا با مونڈا ہے ہوں نے جرمن کڑی رکھی ہو دے نہ رہن دے تو میں آرم ہوں نے کہیں دہا کہ ٹھیک ہے تو ہی جو کرنا کرو پر میرے کارے ہاں رکھتا نہ کرو تے ہو میری بڑی بنی سی مڑ دی تو میں آرم ہوں نے موڑ دہا کہ کام نہیں کری تا بہو ایک بچھیں گا کام نہیں ٹھیک ہے تو آج یہاں جی ساڑی جماعت سانویس گھایا ہے کہ ٹھو پودی وجہ مروال ہو ٹھیک نا تے ہو بہو میرے چاہے فالت سے ہوں ہوں توں تا سٹوہ دے چاہے فالت کیوں ہے کی وجہ ہے بچے بازی ہے ایتوہ ڈی مربی پڑھے لے پتر ہے ویڈیو پہنچ گئی یہ میرے کو لے ایم مربی دو جے مربی دی اینجی اوٹے میں گول دے رہا لہا چڑے ہے تے ویڈیو حاضر ہے بلور کیتی ہے بھائی ٹینشن نہ لے آجے تے کڑیاں منڈے دور دور ہو جو تے جنہاں دے بودھو ٹٹنے نے ہو بھی دور دور ہو جو تو ویڈیو پیشے خدمت ہے تو جو کریں ایلو یلو بچے بازی ہے مولوی بچے بازی اچھا اے ویڈیو پتے دے بچے حرامی مرزئی اے مولویاں دے ہوتے الزام لاندینے پہ حرام دے اے مو ربی جے اے مٹی ہے چینل دا مو ربی جے اے کنجری دے بچے کل پر سوئے میں اپنی اکھا نہ بیکھی ہے مرزئیاں لائیو لائکے تے کنے دے مولوی کرتے پہاں اے ہوئی تے کام میں نا کام کاروانیاں خود پاکے مولویاں تو تپا دندے مفتی صاحبو انہاں میرا بیو دار اندر تو اڈیل اے وی لبو اے وی درہ سنو حضرت مرزا اللہ محمد مسیح عبادی علی اسلام قادیان دار اللہ آفیق اسلام کو ہم بجلی 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 بانتے ہیں تجھے میں بہت پرانا جانتا ہوں، تجھے میں بہت پرانا جانتا ہوں تو مرزا کے بعد ساتھ سے بڑا بغیرت ہے پتہ کون جے گجر بادشاہ دی آئیٹی تا مرزای جے جڑا کہندہ سی مرزا گجر سنوے دی سنیو میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم مرزا قرآن بس پسیب عبادی علیہ السلام قادیات مانتے ہیں ذلی بودی نبی مانتے ہیں تجھے میں بہت پرانا جانتا ہوں سچا تو مرزا کے بعد ساتھ سے بڑا بغیرت ہے تجھے میں بہت پرانا جانتا ہوں سچا تو مرزا کے بعد ساتھ سے بڑا بغیرت ہے تو ایلو جی اے نیڑے نیڑے ہو یوں بھائی حکیم راشہ صاحب پیش خدمت ہے حکیم جی کی بھی سن لیں حکیم راشہ صاحب کیا فرماتے ہیں ایلو جی مفتی صاحب آج جتے تو اڈی میری شرطیں لگ رہی ہے بیس نہیں لگ رہی ہے ایک کمیٹ دعو ایک کمیٹ ایلو جی ایلو جی بیسی تبارک لے نکوشی شکر رہے ہو نا توم کون لے نکوشی کر رہے ہو تمہیں تکلیف ہے بتاؤ مجھے ایک اگر تم نے بھی تبارک ایسے لے نا ہے کہ تم یہی چاہتے ہیں تم تبارک لے مجھے ایک ایک یہ اتنا بڑا بغیرت مربی ہے کہ عمراشد اس نے اپنی بیٹی اپنی وائف کی تصویریں لوگوں کو خود دکھا دکھا کے واتس ایپ کے گروپ کے اندر یہ اس کی بیٹی ہے اس کے ساتھ اتنا بغیرت قسم کے یہ ہوتے ہیں یہ گادیاں نہیں یہ خود اس نے پیش کی ہوئی ہے کہا کہ اس کا رشتہ چاہیے مجھے موسیقی صاحب بیٹی گیڑی ہے تو بھوٹی گیڑی ہے اے بیگم جیتے اے بیٹی بیٹی صاحب بیٹی مانا وڈی لگن دی موسیقی صاحب وہ مانا وڈی لگن دی با جو بھی ہے بے پناہ نہیں کی کر دینے یا کوتہ سنائے ہونڈے دے بغیرت نے نسلی بغیرت نے لوگ اس کے ساتھ بیٹی ناسر دی سناؤں سناؤں اے تاہر دی میرے تاہر دی چول سناؤں سناؤں نہیں نہیں گرتی تو باہر اس طریقے میں سب سے پہلے انسان کہاں سے آیا تھا جو تحقیق ہوئی ہے موجودہ اس کے مطابق سب سے پہلا انسان افریقہ میں پیدا ہوا تھا اور افریقہ سے پھر وہ دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ ہوا ہے افریقوں کا لن تو کالا ہوتا ہے لیکن اس آدمی کے اس کی راجو تھی وہ اس آدمی کے اس کی راجو تھی وہ کالی میں ہوئی اس آدمی کے اس کی راجو تھی وہ کالی میں ہوئی بھلکہ جن ملکوں میں گئی ان کی اب آبا ہوا کے اسس ہے ہم کریں گا افریقوں کا لن تو کالا ہوتا ہے محمد صاحب محمد صاحب اینڈالی چول سنیو اینڈالی چول لیکن اس آدمی کے اس کی راجو تھی وہ کالی میں ہوئی بلکہ جن ملکوں میں گئی ان کی ابو بھوا کی اثر سے ان کا رنگہ ہستہ ہستہ مٹ کر پہ سفیدی مائد بھی ہو گیا پہ سرخی مائد بھی ہو گیا اگر پہلا انسان افریقہ میں پیدا ہوا اور کہتے ہیں وہ عورت تھی پہلی شخص جو پیدا ہوئی ہے وہ عورت تھی اور اس سے پھر آگے بچے پیدا ہوئے ہیں لوجی پہلی شخص وہ عورت تھی مرزیت کی گھندگی سے پاک کرو مفتی صاحب یہ کیلی فیرن لولی دکری میں جڑی کالے انگورہ کر دیئے پی تھی وہ لوجک ان کیوں نہیں استعمال ان دیتے کیوں نہیں جڑے کالے انگلینڈ جو پیدا ہوں دے پیتے وہ گورے کیوں نہیں ان دے کالے دے کالے کیوں نہیں ایک اور چمل سننے ہیں اے کچھ نہ پیے گا جاتے مربینو پھڑو نہ دے یا ایک کوشش تکا دینے نامر دینہ آپ نے پیجیاں نہیں افریقہ دے تجربہ کر سننا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک اچھا یار شاید بھائی جنہوں میں انہوں نے تسی ٹیم لے لندے ہو میں تھے بس تھوڑی ٹیمہ سے آیا سنگی مرتضا وان بھائی بھی آگے نے ماشاءاللہ دیگر سارے ساتھی ارسلان گجر یہ وہ سارے جیون بھائی ساپ منو جازتی ہو بھائی مفتی صاحب آج تسی کمال کرتے ہیں بشکرہ شاہ صاحب ایک درخواست پائی ہے وٹساب تے اچھا جی جی امر بانی اجزاک اللہ جی میں چیک کر لینا چیک کر لینا اچھا جی بارالہ میں اجازتی ہو جاندیا جاندیا ایک گل کر کے پھر میں جوانگا کہ دیکھو بھائی ہمیں کوئی شوک نہیں ہے یہ چیزیں دکھانے کا کوئی شوک نہیں ہے اصل میں قادیانیت ہے ہی گند قادیانیت کا جب ذکر ہوگا تو بیچ میں گند ہی گند نکلنے بیچ میں سے کوئی آپ کو لڈوں نہیں نکلنے یہی چیزیں ہیں یہ قادیانیت ہے تو جو لوگ ہمیں کہتے ہیں شاہ جی یہ چیزیں پیش نہ کیا کریں شاہ جی تو شاہ جی پھر آگے سے ان سے اس سوال کرتے ہیں کہ کوئی چیز بتاؤ نا کیا پیش کروں آگے سے چھپو جاتی ہیں یا تسی بھی تسانو دسو نا کہ کوئی اگر کوئی یو تے کوئی چنگی گال لے ہے وہ کہا دیا نہیں کتاب بانچ جیسی ہو پیش کر دینی ہے بھائی دسو سانو کوئی ہے جی تے سانو تے آئی تک کچھی لبی کوئی نہیں جی توانو لبی یہاں آنے تے دوو سانو اسی پیش کر دینی راب را کھا جی پیش کرو اینا نوی ٹنگو نار ایوی پینک مرم ادامر اصل چی نہ دے جنہ سے بودھو ٹوٹندہ خدشہ سی انہوں کیا چھڑیا سی بھائی سی اٹھ دیو جو سار ڈیویڈی کو تو دور رہو کوئی نرم گوشانی بیٹر بیٹر ساڈیاں بیٹیو بھی بیندے دے بیٹر بیٹر بیٹیو بھی بیندے نے تے پھر نار چیز توپہ 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 مفتی صاحب میری براؤڈتے تین جانے جو میں میں جلی برولی نرم بہن ہوئی سار آپ کی بروڈ تو ریکارڈ رہتی ہے چوبیس گھنٹے لائف میں پا جی نموستر سالہ دا میں ہی ٹھیکہ انجدہ لے آدھا کہ ہر ایک منافق دی ہر ایک مرضائی دی منجین شال اللہ تعالیٰ ٹھوک مجھے ان بوکس میں ٹھوٹے بھیجے ہوئے ہیں آپ جس نے بات کرتے ہو کہیں تک جب تک وہ ٹھوٹے بھیجے ہوئے ہیں باوہ جی جرگنین ہے جی ایک اور چوال سنامت ہو انہیں دی مردے تاہر دی پہلے منہیں شاید چلی ہے جواند چلی ٹھوٹے کبھائے ترجمة نانسي قنقر